بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین زندگی میں بہت سارے مسائل انسان کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جن کا حل بھی موجود ہوتا ہے لیکن بعض چیزیں انسان کے ساتھ زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں جو فرد واحد کے لیے صدمے کا باعث بھی بنتی ہیں جو فرد واحد کے لیے شدید مشکلات اور پریشانی کا باعث بھی بنتی ہیں ان صدمے اور ان مشکلات اور مسائل میں سے ایک ماں کی وفات پا جانے کی خبر بھی ہے جس سے انسان بہت پریشان بھی ہوتا ہے صدمے کا شکار انسان بھی ہو جاتا ہے اور انسان کی اردگرد کی جو زندگی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوتی ہے پھر کوئی شخص خواب میں اپنی منحوم والدہ کو زندہ دیکھتا ہے اپنی والدہ سے باتیں کرتا ہے اپنی والدہ کو خوش دیکھتا ہے خود بھی اپنی والدہ کو زندہ جب دیکھا تو خوشی محسوس ہوئی وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جو الجنے ہیں جو پریشانیاں ہیں اور ایسی چیزیں جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں وہ ان قریب اس کی ختم ہوں گی وہ پریشانیاں اس کی جلد زہل ہو جائیں گی یہ رات اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے گا ہاں اگر کسی نے خواب میں اپنی منحومہ والدہ کو دیکھا لیکن والدہ بھی پریشان ہے جس نے خواب دیکھا وہ بھی پریشانی کے عالم میں ہے چاہے والدہ سے بات ہوئی یا بات نہیں ہوئی دونوں پریشانی کے عالم میں ہے تو جس خواب کی تعبیر صاحب خواب کے لیے اچھی نہیں ہوگی اگر اس طرح کا کل خواب دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی مرحومہ والدہ کے لیے استغفار بھی کرے اور اس کے لیے صدقہ و خیرات کے احتمام بھی کرے اور اپنی زندگی کو دین کے عامال کے مطابق دھالنے کی کوشش کرے ہاں اگر کسی نے خواب میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا ہے اپنی مرحومہ والدہ کو دیکھا ہے اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا ہے مرحومہ بھین کو یا اپنی مرحوم بیوی کو دیکھا ہے لیکن وہ خواب میں جو دکھی ہیں وہ بیماری کی حالت میں ہے یا کسی چیز کا انتظار کر رہی ہیں بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں پریشانی ان کے اوپر لہک ہو گئی ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ جس مرحومہ کو اس نے خواب میں دیکھا ہے اس کے ذمہ کی قرضہ ہے جو واجب الادا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس کا پتہ لگے اور وہ ان کا قرضہ ادا کرے